اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید دوستو ایک حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ذکر کیا کہ کبھی کبھی جو جنت کے باغاغ میں چرنے کے لیے جایا کرو اور جب صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغاغات وہ کیسے باغاغ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دینی محفلیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوں وہ جنت کے باغاغ کی ماند ہے آج آپ میرے ساتھ ساتھ ابھی جو یہ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پکتے جھنڈے کا موسم شروع ہو چکا ہے آج کی اس چمکتی دھوپ میں میں آپ کو ابھی جو میں نے ایک حدیث کا ذکر کیا اس کے مطابق ایک ایسی محفل میں لے کے چلوں گا جو حدیث کے مطابق ان جنت کے باغاغات کی ماند ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوں گی اور جلسہ سیرت النبی منعقد ہوگا فرنکفرٹ جرمنی کے اندر پچھلے دو تین سال سے جو کرونا کی وبا کی وجہ سے پروگرام نہیں ہو پائے تھے آج پھر اللہ کے فضل سے دوبارہ جلسہ سیرت النبی پوری آپ شان کے ساتھ پوری شان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ اس طرح کہ لوگوں کو فل اجازت ہے کہ وہ اس جلسہ میں شرکت کریں خواتین بھی آئیں گی مرد بھی آئیں گے بچے بھی آئیں گے بزرگ بھی آئیں گے لیکن اس سے پہلے میں نے سمجھا کہ جو دوست دنیا بھار میں اس کے مناظر دیکھیں گے یا ہمارے ساتھ ساتھ ان باغات کی سیر کریں گے ان کو یہ مناظر بھی دکھا دوں جو آج اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ فرنکفرٹ میں رہنے والے لوگوں کو عطا کیے ہیں چمکتی ہوئی دھوپ اور خوبصورت مناظر فرنکفرٹ کے گردنواں میں جو خوبصورت مناظر ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کر دوں کہ یہ میز اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطا ہے کہ آج کے زمانے کے جو امام جو حصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے این مطابق جس امام مہدی نے تشریف لانی تھی وہ لان چکے اور ان کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ آج یہ شرف پا رہے ہیں کہ وہ باقائدگی سے جو بارہ ربی الاول کے حوالے سے سیرت النبی کے جو جلسے جو اجلاسات ہیں وہ پوری دنیا میں منعقت کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم ان ممالک میں آباد ہیں جہاں عیسائیت کا غلبہ ہے یہ عیسائی ملک ہے لیکن یہاں جماعت احمدیہ کو یہ تفیق مل رہی ہے کہ وہ ہر سال ہر علاقے میں جہاں جہاں احمدی بستے ہیں وہ سیرت النبی کے جلسے منعقت کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا شرف جو جماعت کو اور حاصل ہے وہ یہ کہ ان جلسوں کا آغاز برے سغیر میں جماعت احمدیہ نے کروایا اگر آپ ہسٹری یا تاریخ کو پڑھیں اور حوالاجات موجود ہیں کہ سیرت النبی کے اوپر جو جلسے ہیں ان کا آغاز برقائدہ جماعت احمدیہ کی ہسٹری سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے برے سغیر میں ان کو جلسوں کی شکل میں کیسے تدویج کی یا اس کا آغاز کیا بہرحال آج کا جو جلسہ ہے فرنکفرٹ جرمنی کے اندر نو اکتوبر دو ہزار بائیس اتوار کا دن کیونکہ اتوار والے دن لوگوں کو یہاں چھپی ہوتی ہے اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس دن یہ جلسہ رکھا جائے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں تو ابھی یہ جو مناظر آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو لے چلوں گا جو جماعت احمدیہ کا سینٹر ہے فرنکفرٹ میں بیتو سبو وہاں سے آپ کو چند جھلگیاں یا چند مناظر اس جلسہ کے انشاءاللہ دکھائیں گے بہت سارے لوگ دنیا میں اس غلط فہمی کشتار ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو غلط معلومات کی بنیاد پر جماعت احمدیہ کے متعلق بڑی غلط رائے رکھتے ہیں یا ایون سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ اپنے انبیاء کا اس پیار اور محبت کے ساتھ ذکر خیر نہیں کرتے نہ ان کے اجلاسات اور جلسے ہوتے ہیں ستو جیسا میں نے آپ کو ذکر کیا ابھی ہم پہنچ گئے ہیں وہاں جہاں اندر جلسہ سیرت النبی اکاروے جاری ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سینٹر کے باہر بہت بڑا اللہ علیہ جلہ رسول اللہ دیکھا ہوا ہے یہ ہمارا فرنکفرٹ جرمنی کے اندر سینٹر ہے اس کے اپوزٹ ایک اور بیلڈنگ اسی طرح کی ہے بیلڈنگ انشاءاللہ آندہ آنے والے چند دنوں میں مختلف پوزیٹیو ایکٹیوٹیز کا سیکنڈ مرکز بنے گا یہ آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بڑی کثیر تعداد میں گاڑیوں پر یہاں تشریف لائے چکے ہیں اور یہ ہمارا جو سینٹر ہے فرنکفرٹ جرمنی کے اندر اس کا جو بیرونی سین کے اندر نظارہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 موین آیات کا عدد ہے جوان سیان پرمودہ حضرت بیبت ورحم رحمہ اللہ تعالیٰ بے شکلت ہے میں اللہ کی بنا میں آتا ہوں ستاری ہوئے شیطان سے اللہ کی نام کے ساتھ جب اتحال رحم کرنے والا اللہ نے اپنے رسول کو اس کی رویہ حق کے ساتھ بولی کر دکھائی رب ہے جانے محمد سے میری جاکو مدا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر ضرور اور خوب خوب سلام بھیجو حضرت مسیح معوت علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ یا اوصاف کی تہدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہیں فرمایا یعنی ایسے عامال اللہ تعالیٰ کو پسند تھے کہ ان کو محدود کرنے کے لیے کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جس سے وہ اوصاف محدود ہو جائے یعنی ان کی کوئی حد نہ تھی فرماتے ہیں آپ کی روح میں وہ صدق و صفا صدق و وفا تھا اور آپ کے عامال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر قضائی کے پورتر ضرور پہ دیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی عبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی عبراہیم انکہ حمید مجید اس کا جواب جو آپ نے تحریر فرمایا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا میرا اس میں یہ مذہب ہے کہ اگر مسالِ آلاءِ قلمہِ اسلام و تذکرہِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیت سے کوئی ایسا جنسہ کیا جائے کہ جس میں سوانِ مقدسہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور نہایت کوئی اور صحت و بلالت سے اس تقریب کو سنا جائے کہ کیوں کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریکی کے زمانے میں پیدا ہوئے اور کس طرح بے سامانی کی حالت میں تو ایسا جلسہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ میری نظر میں موجب سوابِ عظیم ہے کیوں کہ اس میں یہ نیت کی گئی ہے کہ تا سوانِ مقدسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھا دی جائے اور لوگوں کو عشقِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حرکت دی جائے اور ناواقفوں پر عظمت اس انسانِ کامل اور مردِ فانی خلال کی کھول دی جائے جس نے دنیا میں تنہا آ کر اور تمام دنیا کو شرق اور غفلت میں گرفتار پا کر بڑی مردی سے اپنی جان کو ہتھیری پر راہ کر ہر ایک قوم میں توحید کی صدا بلندی لگے راہ پرین زہِ خلقِ کامل زہِ اسرِ تام علیکہ السلام زہِ خلقِ کامل زہِ اسرِ تام علیکہ السلام علیکہ السلام خلال ایک علیکہ السلام علیکہ السلام خلال ایک کی دل کے یقی سے قیدی ملتی مدی ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام علیکہ السلام علیکہ السلام ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام علیکہ السلام 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 علیکہ موسیقی 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 یقین ہونا چاہیے اور مجھے اس پر اللہ بیانے اس طرح یقین دلایا کہ وہی سال ہے جب مجھے دیئے حج بیت اللہ کی تحبیق نصیب ہوئی اور نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ مبارک پر حاضر ہو کر رب کو سلام کہنے کا موقع پر آج اس وقت میں مختلف چیزوں کا ذیکل کرنا چاہتا ہوں کوئی ایک موضوع نہیں ہے بہترال یہ تو خطوباد خلیفت المسیح حید اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سن رہی ہیں اور تو سر طور پر یہ ہے کہ ضرور کی خلال اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور دعا کریں کہ جس طرح کووڈ کے اس شدید دورے کے بعد باہر رہے گئے یہاں سے ختم نہیں خیر اللہ نصیب فرمائے شفیل ورامر جائے خاصوام بسد اجز و منت بسد احترام یہ کرتا ہے ارزاپ کا ایک غلام کی اے شاہِ کونین آلی مقام کی اے شاہِ کونین آلی مقام علیکہ السلام 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 حسین آنیا عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبی پھر اس پر وہ اخلاق اکمل تری کہ دشمن بھی کہنے لگے آفری اللہ علیہ السلام محبت سے گھائے